اسلام علیکم میں ہیلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب انٹومیٹر فیسٹنگ کا ایک اور پرفیکٹ سا ڈائیٹ پلان لے کے ہیں یہ میں 16x8 کی وینڈو ہے نو کاربز اینڈ لو کیلوری ویجیٹیڈنز کی بہت زیادہ ریویسٹ آرہی تھی سو آپ لوگ بھی اس کو بہت مزے سے فالو کر سکتی ہیں اور ویڈ لاؤس کر سکتی ہیں دس دن میں دس کلو بزن کم ہوگا اور رمضان سے پہلے اگر آپ نے بزن کم کرنا ہے لاؤس کرنا ہے بیلی فیٹ ختم کرنا ہے بینہ ایکسرسائز کی تو یہ ڈائیٹ پلان آپ کے لئے ہے اچھا جب بھی آپ نے اٹھنا ہے جب بھی آپ کی آنکھ کھلے خالی پیٹ آپ نے آلیو آئل کی ایک چمچ پینے ہیں اب آلیو آئل ہم نے کیوں پینے ہیں آلیو آئل پینے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آلیو آئل ہمارے پیٹ کے اندر جو بیڈ بیکٹیریا ہوتا ہے اس کو نکالتا ہے جب ہم پییں گے نا ہمیں سارے بیڈ بیکٹیریا فلش آؤٹ ہو جائے گا پیٹ کے پرابلم سالف ہونے شروع ہو جائیں گے سکین کا پرابلم سالف ہوتا ہے اس سے آج کل وزن جو ہے اوبیسٹی بہت کمر ہو گیا خواتین میں سپیشلی شوگر کا مسئلہ ہونا شروع ہو گیا ہے دل کا مسئلہ ہونا شروع ہو گیا ہے اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں ان بیماریوں سے تو آپ آلیو آئل خالی پیٹ صبح کے دن ایک چمچ پینا شروع کر دیں دو ہفتے کے لئے پی پھر آپ ریزرٹ دیکھیں یہ پینا ہے ہم نے خالی پیٹ پہلا میل جو ہم لیں گے نا گیارہ بجے اس سے دو گھنٹے پہلے آپ نے یہ سنیک کھانا ہے مطلب جب ہم جلدی اٹھ جائیں گے ظاہر ہے گیارہ بجے تک ہم نے کچھ بھی نہیں کھانا بھوک تو لگے گی سو یہ لو کیلوری فروٹ ہے مالٹا آپ نے دو درمیانے سائز کے مالٹے لے لینے ہیں یا بڑے سائز کا ایک مالٹا کھا لیں ساتھ میں پانچ پادام کھا لیں اگر بھگو کے رکھنے یا کھانے ہیں تو اس کی کیا ہی بات ہے اور یہ دو چیزیں آپ نے کھانے ہیں خالی پیٹ ٹھیک ہے آلیو آل پینے کے بعد ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گیا بہت ہزبادت یہ سٹرس پروٹ ہے آہ اورنج اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس سے آپ کا ویٹ لاؤس بھی ہوتا ہے اور یہ سکن کے لئے بھی بہت اچھا ہے اور ہماری باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے ٹھیک اب ہم چلتے ہیں پہلے میل کی طرف پہلے کھانے کی طرف یا ناشتے کی طرف جو کہ ہوگا دن کے گیارہ بجے آج میں آپ کو بہت زیادہ آپشن دے رہی ہوں دونوں میلز کی سو ناشتے کی پہلی آپشن تو یہ ہے بیسن کا چھیلہ جو کہ ہم سب کو بہت مزے کا لگتا ہے سپیشلی سردیوں میں بیسن کا چھیلہ جو ہے اس میں بہت لوگ کیلوریز ہوتی ہیں اور بہت ہیلڈی ہوتا ہے ویٹ لاؤس میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے اور فولی فیلن بھی ہوتا ہے اس سے بوپ بھی نہیں لگتی تو یہ آپ نے جیسے کہ میں ہمیشہ اپنے ڈائرک پین میں جتنے بھی ڈائرک پین میں میں نے شیئر کیا سب نے بہت لائک کیا ریسپی کیونکہ یہ بہت سوفٹ بنتا ہے جب میں ہم لیکوڈ کے اس طریقے سے بناتے ہیں بہت سوفٹ بنتا ہے اچھا پہلی اپشن تو وہ ہوگی دوسری اپشن جی تھم نیل آپ کو نظر آ رہا ہے اس ویڈیو میں میں لنک بھی ڈال دوں گی میں نے اوٹس کے چھیلے کی ریسپی شیئر کیا آپ لوگ کے ساتھ وہ میں لنک ڈال دوں گی آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اتنا مزے کا بنتا ہے یہ بھی لوگ کیلوری ہے اور اس سے جلدی بھوک بھی نہیں لکتی پیٹ بھرا رہتا ہے تیسری اپشن ہے مونگ ڈال کا چھیلہ کچھ دن پہلے میں نے یہ ڈائیٹ پلان شیئر کیا تھا جس کا آپ کو تھم نیل نظر آ رہا ہے اس میں میں نے مونگ ڈال کے چھیلے کی ریسپی شیئر کی تھی کافی سسٹرز نے ٹرائے بھی کیا اور انہیں بہت زبدست لگا سو یہ لازمی ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو یہ چھیلہ پسند ہے کھانا تو یہ بھی لوگ کیلوری ہے کیونکہ آج کے ڈائیٹ پلان میں کاربز نہیں ہیں تو کاربز نہیں ہوں گے تو ظاہرہ جلتی ویٹ لاؤس ہوگا مونگ ڈال کا چھیلہ ہو گیا اب چوتھی آپشن ہے بہت یونیک سی میں نے ڈائیٹ پلان شیئر کیا کچھ دن پہلے بیٹ روٹ کا سو بیٹ روٹ کا چھیلے کی ریسپی اس میں شیئر کی ہے آپ کو تھم نیل نظر آ رہا ہے آپ وہاں سے لے لیجئے گا یا میں ریسپی لنک شیئر کر دوں گی اچھا جو سنیک ہے ایوننگ سنیک اس میں پہلی آپشن ہے اکھرو جو کہ والنٹس یہ بیلی فیٹ میں مدد کرتے ہیں آپ نے تھوڑے سے لینے ہیں مٹھی بھر ہارڈ ڈیزیز میں ختم کرتے ہیں ہیر لاؤس جو ہو رہا ہوتا ہے اس کو ختم کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں اور جو ڈینڈرفس ہوتی ہے اس کو ختم کرتے ہیں سکن کے ایشیز کو ختم کرتے ہیں اور بیٹ روٹ میں مدد کرتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو کاجو لے لیں تھوڑے سے کھا لیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو بھونے میں چنے لیں مٹھی بھر اور یہ بھی بھی ننمک کے کھانے ہیں اچھا اب چلتے ہیں آخری اور دوسری میل کی طرف جو کہ دینر ہے ہمارا اور وہ ہوگا شام کے ساتھ بجے اس میں پہلی آپشن میں آپ کو دے رہی ہوں چنہ چاٹ کی اب چنہ چاٹ آپ نے گھر میں بنانی ہے بازار والی نہیں کھانی جس میں بہت زیادہ دہی یا چینی ڈلیوی ہوتی اس میں آپ نے صرف چنے لینے ہے ایک کپ چنے لینے ہے اُبلنے کے بعد اس کا ایسائیز ایک کپ ہونا چاہیے جو چاہے کا نارمل کپ ہوتے ہیں ایک کپ چنے اور اس کے اندر سبزیاں اپنے پسند کی جو ہیں وہ ڈال کے اور اس کو نمک مچ لگا کے لیمن ڈال کے کھائیں دوسری آپشن ڈال جو کہ ہر گھر میں بنتی ہے سب کی موسٹ فیوریٹ ہے آپ نے روٹی چابل نہیں کھانے آپ نے صرف دال کھانی ہے وہ بھی اگر تڑکے کے بغیر کھائیں تو زیادہ اچھا ہے ہم میڈیم سائز کا ایک پیالہ لے رہے ہیں اچھا تیسری اپشن اور فیوریٹ اپشن میری کیابیچ سوپ جو کہ آپ لوگ کو بہت اچھا لگا کافی لوگوں نے ویٹ لوس کیا ہے اس سے صرف تیس کیلوریز ہوتی ہیں اس میں ریسیپی لنک آپ کو یہ تھمنیل نظر آ رہا ہے اب چلتے ہیں بیٹ ٹائم ڈرنک کی طرف ہم نے سارے دن کے کھانے کھا لیے صرف دو ہی تو کھانے تھے اور اس کے بعد آپ نے سات بجے کے بعد کچھ بھی نہیں کھانا مطلب روزہ رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا اب ویٹ لوس اور ہارمونل بیلنس کے لیے جو تی میں شیئر کر رہی ہوں یہ آپ نے لازمی پینی ہے یہ آپ نے بیٹ ٹائم پہ بھی نہیں ہے جب صبح کا ناشتہ کرنا ہے آپ نے گیارہ بجے تو پہلا میل جب لینا ہے اس ٹائم پہ آپ نے ایک چمچ میتھی دانا لے کے اس کو ایک گلاس پانی کے اندر دھگو کے رکھ دینا ہے کور کر دینا ہے گلاس کو اور سائیڈ پہ شیلف پہ کچھن میں رکھ دیں ٹھیک ہے اب اس کے چائے کے فائدے اتنے زیادہ ہیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہمارے حازمے کو درست کرتا ہے حازمہ درست ہوگا تو ہمارا ویگ لوس ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جب ہمارا سٹمک ایشوز ختم ہوں گے تو خود ہی بیلی فیٹ ختم ہونا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمارے جو پیریئرز کے دنوں میں ہمارے پرابلم چل رہے ہوتے ہیں کرمز وغیرہ اور پرابلم جو کہ ایم بیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کبھی ہو رہے ہیں کبھی نہیں ہو رہے اس کو یہ بیلنس کرتا ہے ٹھیک اوبیسیٹی کا پرابلم سالف کرتا ہے مطابی کا جو پرابلم ہے اس کو سالف کرتا ہے یہ بہت سیادہ سو ہرمونل بیلنس کے لیے this is the best tea بنانا بہت آسان ہے اس کو آپ نے بگو کے رکھ دینا اور جب رات بیڈ ٹائم جب آپ کو لگے نید آ رہی ہے اس ٹیم آپ نے جو میتھی دھنا بگو کے رکھ دھنا اس کو اٹھانا پین کے اندر ڈال پانی اور میتھی دھنا دونوں کو اور اس کو ہلکا سا گرم کرنا ہے ایک اُبال دینا ہے ایک بار اُبال کارا نہیں بنانا آپ نے ایک بوائل دینا ہے بس اس کو ہلکا سا اُبال پھر چھان کے اپنے چائے کے طور پر پیل لینا اس کو آپ کو اور زیادہ فائدہ بتاتی ہوں اس سے ہمارے سکن کا مسئلہ ختم ہوتا ہوتا ہے ہمارے بالوں کا پرابلم سال ہوتا ہے جو ہمارے ڈینڈرف ہو رہی ہوتی ہے ہمارے بال گر رہے ہوتے ہیں جھر رہے ہوتے ہیں بالوں کا مسئلہ ختم ہوتا ہے اور ہاں بریسٹ فیڈنگ مام جو دودھ پلانے والی مائے ہیں ان کے لئے بہت ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ فائدہ ہیں اس کے اب یہ چائے بن چکی ہے میں اس کو سٹرین کر رہی ہوں آپ چاہیں تو زیادہ اچھے ریزلٹس لینے ہیں تو یہ جو میتھی دانہ نظر آ رہا رہا ہے آپ نے اس کو چبا کے چائے پی لینے چھوٹے چھوٹے سپ لے کر اگر سبسکرائب تھنک اگر اپنے بہت کیال رکھے گا اللہ حافظ